آپ کو ذا سناتے ہیں ڈار صاحب جب واپس آ رہے تھے پاکستان تو واپسی پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈار صاحب سب ٹکس کر دیں ڈالر صاحب کے سب سے بڑے دشمن ڈار صاحب ہے اور دونوں کی لڑائی ہوگی اور ڈار صاحب یہ لائی جیت جائیں گے کیا کہتے تھے ذا سنیں موسیقی پرانہ ڈیل کرنے والا ہوں مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں اسی آئین سے ڈیل کرتے ہوئے دو سل سے نیچے آئے گا جب میں جہاز میں میں نے قدم رکھا تو ان تمام سپیکل ریٹرز کو پتا آگے کہ یہ واپس آ رہا ہے اگر ہم خود نہیں کریں گے تو یہ امنی چھوڑے گا ڈالر صاحب سے ساگ ڈار صاحب واپس آئے ہیں ڈالر کو نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر پچیس چھبیس روپے پیچھے گیا ہے یہ ہے مسلم نیگ نون کی کارچھتگی مہنگائی کو بریک لگی ہے ڈار صاحب کا تشریف لائیں ڈار صاحب انشاءاللہ ان کو بڑا تجربہ ہے بڑے تجربہ کار آدمی ہے پچھلے دو دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے ڈالر کی اونچی اڑان آج بھی جاری ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پسید آٹھ روپے ستاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چو سٹھ روپے تیس پیسے پر پہنچ گیا ہے پاکستان ایک واحد ملکہ جب کلمہ شیف کے نام پر بنا تھا اگر اللہ تعالی نے اس کو پریئیٹ کیا تو اس کی حفاظت ہے اس کی ترقی اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالی کے ذنہ ہے اللہ تعالی آپ سب کو حامی و ناصر ہو بہت شکریہ بات تو آخر میں انہوں نے کہہ دی کہ ڈالر اس وقت بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں جس سے مذاکرات چل رہے ہیں اور یہاں پہ بات رکے گی نہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میشت میں یا جو مہنگائی ہے مہنگائی مزید اوپر جائے گی عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا میں بڑے عرصے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری میشت یا آئی ایم ایف کے پاس جو ملک جاتا ہے وہ ایک سکھ اکانومی ہوتی ہے بیمار میشت آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے بیل آؤٹ پیکجز لیتی ہے وہ فیصلے جو وہ ملک اور سیاستدان خود نہیں کر سکتے آئی ایم ایف زبردستی وہ فیصلے آپ سے کرواتا ہے جس میں ڈالر کا ریٹ انٹرس ریٹ اس میں پیٹرول کی قیمت پیٹرول میگا کرنا پڑے گا اسے ٹیکس کتنے لینے ہیں ٹیکس کہاں کہاں لگانے ہیں بجلی اور گیس کی سبسیڈیز ختم کریں کیونکہ پاکستان جیسی میشت یہ سبسیڈیز برداشت نہیں کر سکتی یہ سبسیڈیز افورڈ نہیں کر سکتی یہ تمام فیصلے آئی ایم ایف کرواتا ہے آئی ایم ایف نے جو ایک تبدیلی کی پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں اپنی ڈیلنگز میں انہوں نے ایک فرنٹ لوڈ کر دیا پروگرام کو انہوں نے کہا ہمارے ایک کاسات کی یہ فیصلے عمل درامت کریں اور آکے ہم سے کسٹ لے لیں اب جو بھی حکومت تھی جب بھی اگلی کسٹ کی باری آتی تھی اس کو وہ تمام فیصلے ایمپلیمنٹ کرنے پڑتے تھے جس کے بعد ان کو اگلی کسٹ ملتی تھی ہمارے ملک میں معیشت پر سیاست بھی بہت ہو تاریخی طور پر جب بھی کسی نے ڈالر مہنگا کیا پیٹرول مہنگا کیا تو آپ ایک پیٹرول بم کے بات سنتے تھے یہی سیاست اس وقت جب دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان بہت سادہ تنقید کرتے تھے دوزار اٹھارہ سے بائیس تک جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی وہ جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے تھے مشکل فیصلہ ہوتا تھا جس کو ہم مشکل فیصلہ کہتے ہیں اس پر یہ حکومت بڑی تنقید کرتی تھی یا اپوزیشن جو آج کی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی کیا کہتے تھے ذرا یہ بھی سنو تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو ستر روپے فی لڈر فل فور اس میں کمی کر دیں چاہیے افسوس ناکھبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیو مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا عوام کے اوپر آج پیٹرل بوم جو ہے وہ بجلی بن کے گرا ہے آج ہر مہینہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا اعلان کر چکا ہے آرہ روپے پیٹرول رات اور رات رات کی اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی چار پانچ روپے پر لٹر ریلیف دینا تھا عوام کو انہوں نے تیل اور مہنگا کر دیا ہے آج ایک سو سیتیس روپے لیڈر ہے جو کہ پاکستانوی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے تیس روپے پیٹرول اور ڈیزل میں جو اضافہ ہوا ہے اس نے قوم کی جڑے ہلا دی ہیں پیٹرول کا دس روپے کا بم گرا دیا گیا ہے رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا دیتے ہیں لوگوں پر پیٹرول کی قیمت میں چونتیس فیصد اضافے سے عوام پر ایک بہت 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 دیا گیا آج پیٹرول کی پرائیسز بڑی ہیں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے یہ بجلی کی پرائیسز بڑے ہیں آٹھ دفعہ اس سال پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں خدا کے لیے ان سے کہیں رحم کریں عوام پر آئے دن بجلی گیس کے بم گرائے جا رہے ہیں آٹھے چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کریں اس حکومت خلاف مارچ ہر سوٹ کرنا ہوگا آپ کی مہنگائی دور کریں گے آپ کی تکلیفیں دور کریں گے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل مختشمن ڈیل ہے اور آپ نے بوچ عام آدمی پر رکھ لیا جو شرائط نامہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کیا ہے وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا معاشر قطل مہنگائی جو ہے وہ عوض پر ہے مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے گندوں کا بوران سنبھل نہیں رہا ہے قیمت کب نہیں ہو رہی ہے لاکھوں لوگ بھی روزگار ہو گئے اپنے گھر بیچ کر اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں بجلی کے بل تو قیامت دھاتے وہ ادا کرتے ہیں آج اس مل کو جو مشتلات کرتے ہیں اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اٹھا امیگا آئی آئی اٹھا امیگا آپ سڑکوں پر جا کر دیکھیں جس عوام کو آپ نے سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ان سڑکوں پر جائیں گے نا عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا آپ نے کس کس چیز پر ٹیکسی لگا ہے غریب آدمی کی خواہشوں کو کچل دیا ہے اگر آپ نے مہجائی کم کرنی تھی آٹے کو کم کرتے آپ چیزی کو کم کرتے ان کی نالائکی کے وجہ سے روزانہ نیا کٹا کھل گا پھول کے لیے روٹی نہیں ہے بیمار کے لیے دوائی نہیں ہے جوان کے لیے روزگار نہیں ہے حکومت میں عقل نہیں نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی سر جھکا کے کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا بیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا تو یہ کوئی مشکل کام تھا نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں جالوں گا چیزیں اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے تیم بھی ہے تجربہ بھی ہے آپ کو مبارک ہو کہ عمران خان سے آپ کی جان چھوٹی شہباز شریف کا تم سے کیا مقابلہ کہاں وہ صبح فجر کے وقت پانچ بجے اٹھ کے کام میں لگ جانے والا شہباز شریف اور کہاں دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کرنے والا شہباز شریف اور کہاں چند دن میں گووننس کا سارا ٹلاک سیدھا کرنے والا شہباز شریف فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس پینتیس روپے فی لٹر اضافہ ہوگا کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں اٹھارہ اٹھارہ روپے کا اضافہ ہوگا شرم ہے تو شرم بھی کر لیں یاد ماضی عذاب ہے یارب کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کر کیا رہے جب اپنا کافلہ عزم و یقی سے نکلے گا آپ اور مسکرائیں اس لئے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج جب اپنا پاکستان